نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جو آزمائش ہے وہ اس کے اہل و ایال میں ہے اس کے مال میں ہے اور اس کے پڑوسیوں میں یہ تین چیزیں اس کی آزمائش ہیں اس کے مال کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا کہاں سکمائیا کہاں خرچ کیا اولاد کی تربیت کیسے کی بہت بڑی آزمائش ہے صبح قیامت اس کے لیے سوال ہوگا بالکل جو لوگ پڑوس میں رہتے ہیں جن کو ہم سایہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک سایہ میں رہنے والے یہ کون ہے یہ میرا ہم دونوں ایک سایہ میں رہتے ہیں تو ہم سایہوں کے باہر میں قیامت میں یہ تھوڑا سا الاغ الاغ لکھ کے دیکھئے کہ کبھی اپنے کاغذ کلم سے ہم الاغ لکھے اور سایہ اس کا معنی کیا بنتا ہے اکٹھے سایہ میں رہنے والے اچھا دور دوستی ہوگی ہم سایہ سے اختلاف ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا امسائے سے اختلاف ہو گیا تھا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی جناب صدیق اکبر تشریف لائے دو چرگلیاں چھوڑ کے ان کے بیٹے الگ سے رہتے تھے تو آپ نے وہاں آن کر کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے بلانے کی بجائے اپنے امسائے سے اچھا سلوک کر میں تو چل کے آؤں گا اور یہ تو ہر وقت تیرے پاس موجود ہے تو جو تیرے پاس موجود ہے اس سے تیرا تعلق زیادہ بہتر ہونا چاہیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین چیزوں میں آزمائش ہے مال میں اولاد میں اور ہمسائے میں پھر خود ہی کریم نے میرے بانی فرمائی فرمایا تمہیں بتاؤں کہ زالہ کیسے ہو سکتا ہے اس آزمائش سے نکلا کیسے جا سکتا ہے اس آزمائش سے بریو ذمہ ہونے کا طریقہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام فرماینے لگے اس کا ازالہ نماز ہے اس کا ازالہ خیرات و صدقات ہے اور فرمایا اس کا ازالہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دور بری بات سے منع کرو اگر تم یہ کام کرتے ہو تو پھر یہ آزمائش نہیں رہے گی پھر تم اس آزمائش سے نکل جاؤ گے دے نہ پیغام اپنے بچوں کو نیکی کا دے اپنے ہمسائیوں کو نیکی کا محصی دے آپ ان لوگوں کو پیغام جو دور بیٹھیں